you can trust who we are professional ہوئی کوئی پچیس چوبیس پچیس منٹ کی جس میں روڈن کے میپ روڈن کے بلوکز لوکیشن انٹریس پانچ مرلہ انفرمیشن جنرل بلاک کی اس کے بعد کون کون سے بلاک جو ہیں وہ آگے جائیں گے پیچھے جائیں گے رنگ روڈ کی ڈائمنشن کیا ہوگی اگزیکٹیو بلاک کی ہسٹری کیا ہے سٹوری کیا ہے کرکٹ سٹیڈیم کس طرح کا بن رہے اس کے بعد آگے آپ کی ڈیویلمنٹ سپیڈ پہ ہم نے بڑے سوال کی اور میں بڑا شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے لاسٹ وزٹ میں اپریشیٹ کیا کہ ان کو سپیڈ اپ کرنی پڑے گی اور ہم نے دیکھیں ہم کوئی بھی بات جو اینہ نہ ہی ہم وہ کوئی اللہ ماف کرے سوسائٹی سے ایکسرا بینیفٹس لی ہوئے کہ ہم نے کہا آپ ایکسرا بینیفٹس دیں تو ہم آپ کے نام کے قصیدے پڑیں گے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کسی سوسائٹی سے ہماری اس طرح کی کوئی بھی ڈیل نہیں ہے ہم انیلسز کریں گے ریالٹی پہ ہم بات کریں گے جنون ہم آپ کے ساتھ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کریں گے ہم آپ کو کوئی پراپوگنڈا کوئی جھوٹ یا کوئی اس طرح کی سٹوری نہیں بنا کے دیں گے کہ آپ انویسمنٹ کر لیں اور پھر ہم آپ سے چھپتے پھرے ایسا نہیں ہے ہم نے نہ یوٹیوب کا کمنٹ سیکشن آئیٹ کرنا ہے نہ ہم نے آپ کا یہ سلسلہ جس میں ہم آپ کے کمنٹس کو رپلائی کرتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے ہم نے سوسائٹی کے ساتھ بان ٹو بان سیشن کرنا ہے آپ کی انویسمنٹ کو محفوظ بنانا ہے آپ کے پیسے کو محفوظ بنانا ہے ہم نے الحمدللہ اپنی پوزیشن کو کلیر رکھنا ہے ہم سوسائٹیوں سے ایکسٹرا فیور یا ایکسٹرا بینیفیٹس اسی لیے نہیں لیتے کہ ہم کبھی ان سے نظر جھکا کے بات نہ کریں کبھی ہم سوسائٹیوں سے بلیک میل نہ ہو ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں کیونکہ الحمدللہ سوسائٹی کئی پہ یہ کھڑے کریں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹرا جی ہم نے ابلائج کیا تھا آپ اس طرح ہمارے ساتھ تو نہ کریں گے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ بلکل سیدھی سیدھی صاحب صاحب باتیں کریں کیونکہ ہمارے پیچھے لوگوں کا بھروسہ ہے لوگوں نے ہمارے فیس ویلیو پہ انویسمنٹ کیے اور ہم نے روڈن کو بھی سٹیٹ آویک آئے کہ یا تو پھر آپ ان سے اجازت لے لیں یا ان کی سپیڈ بڑھوا دیں انہوں نے گل برک میں کیا کیا انہوں نے بیریہ میں کیا کیا انہوں نے کیپیٹل میں کیا کیا ہمیں اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یو پی ڈی ال روڈن میں کیا کر رہے ہیں تو روڈن میں اس وقت جو چیزیں حلچل ہو رہی ہیں روڈن کی مینجمنٹ جو ہے مختلف قسم کے میٹ اپ کر رہی ہے اور وہ میٹ اپ ہیں اسی چیز کو لے کر کہ ڈیویلمنٹ کی سپیڈ کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اس کے بعد اوورسیز بلاک کی لانچنگ کا سلسلہ ہے جس کا اینو سی اپرووڈ ہے وہ کب لانچ کیا جائے اور اس میں کٹنگز کس طرح کی ہو اس کے بعد روڈن جو ہے وہ ریالٹرز کو اعتماد میں لے چکا وہ الحمدللہ مارکیٹ بڑی سٹیبل ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے پروپوگنڈے کیے بڑے بڑے ہاؤسنگ پوڈیکٹ نے پروپوگنڈے کیے کوئی بھی اچھا ہاؤسنگ پوڈیکٹ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے مخالفین آر طرح کی رسہ کشی کرتے ہیں تو روڈن کو گرانے میں بھی بڑے لوگ لگے رہے لیکن الحمدللہ اسد ملک صاحب کی کمیٹمنٹس جو ہیں اسد ملک صاحب کا وین جو ہے اس نے روڈن کو پھر سٹینڈ کیا اور روڈن آج پھر اچھی پوزیشن میں سٹینڈ ہو رہا اور مارکیٹ میں ایک پوزیٹیو ایمج سٹ کر چکا ہوا ہے لوکیشن وائز یہ پروڈیکٹ بڑا شاندار ہے بیریہ فیزٹ ایکسٹینشن کے آپوزٹ ہے رائٹ سائیڈ پہ جرار کیمپ ہے لیف سائیڈ پہ خسالہ ڈائم ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ اے ویو ٹی کی لینڈ پانچ سو میٹر دور اور وہاں پہ ڈی ایچ ای نائن کی آمد آمد بیک سائیڈ پہ کیپٹل سمارٹ سٹی درمیان میں سے رنگ روڈ اور روڈن انکلیو ایک بڑا خوبصورت پروڈیکٹ اگر آپ کسی بھی قسم کی انویسمنٹ معلومات چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے ہیں نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ